اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم ذکیہ سبتر عباسی صاحبہ کے پاس آئے ہیں جو سینئر انماء ترکیہ انصاف کی بہت جیالہ قسم کی کارکن ہے اور سوشنال ورکر بھی بہت زبردست قسم کی آئین سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس پالٹی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں جی سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ بیزنس نیوز والوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ پوزیوٹیو چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور پوزیوٹیو چیزوں کو جاگر کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امران ہان کی قیادت میں جو ہے کیونکہ امران ہان جو ہے وہ ہمیشہ ہاک سچ کی بات کرتا ہے غریب کی بات کرتا ہے اور بیچہ کوئی جو یارہ پارٹیوں کا جو چونچو کا مربع ہے جو کچھ بھی بولتا رہے لے گی امران خان کے دل میں جو ہے وہ غریب بستا ہے اور بستا رہے گا کیونکہ وہ جب بھی بات کرتا ہے غریب کی بات کرتا ہے اس نے شروع دن سے کہا تھا کہ انشاء اللہ میں غریب کو اوپر لے کے جاؤں گا جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے میرے ہر میں کوئی بھی مہنگائی نہیں ہے ہم نے دوسری کمتوں میں نون لی کی حکومت میں دو ڈھرڈے سو روپے کلو بھی پیاز لیے ہیں وہ ساری چیزیں لیے ہیں لیکن ہم انشاء اللہ امران ہان کی قیادت میں غریب کو اوپر لے کے جائیں گے اور اپنا ملک پاکستان کو انشاء اللہ ہم بہتری سے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارا جو پر آپ کو سچ کی بات کرتے ہیں اور اس کو کسی چیز کا لالش نہیں ہے اس کو بینک بیلنس یا چوریاں کرنا یا لینڈن میں فلیٹ بنانا یا غریب عوامتہ پیسہ چوری کرنا بالکل بھی نہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی جب سے وہ اس نے اپنی زندگی میں جب جوانی میں تھا وہ کرکٹ میں تھا تو کرکٹ میں اس نے اپنا نام ماشاء اللہ روشن کی ہے ہمیں پاکستان کو ورلڈ کپ کے طور پر ہمیں توفہ دی ہے اب وہ سیاست میں ہے ابھی تو تین سال ہوئے ہیں ابھی انشاء اللہ آٹھ سال ہمیں دے نہیں ہے تو آپ پلٹی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں یہ مستقبل کے اندر اس کے کیا جنابری لائے ہماری کیا ان کے جنابری معاملات ہوں گے ابھی پوزیشن یہ چل رہی ہے آپ دیکھیں چینی آٹا میگا ہو گیا ہے عوام بلبلہ اٹھی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھیں جیسے کہ آپ لوگ کو سنائی دے رہا ہے ہم لوگوں نے سستے وزار بھی لگائے ہوئے ہیں جیسے آپ کو سنائی دے رہا ہے ہماری ٹائگر فورس ہے وہ جاتی ہے وہ ہر جگو پر اچھا پر ڈال دی شروع سے یہ سپائی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹے رہنا چاہیے اور اپنے خان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہمارا جو پرائم میسٹر ہے عمران خان وہ واقعی میں ساتھک اور خمیل ہے اور وہ ایک سچا پاکستانی ہے اور وہ سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار تیس میں بھی عمران خان ہی رہے گا پاکستان کا پرائم میسٹر ہے کیونکہ ہم نے ان چوروں سے ہم لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہم نے ان سے جیسے کہتے ہیں نا کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا اسی طرح ہم نے ان چوروں سے یہ جو یارہ پارٹیوں کا چونچوں کا مربع ان سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے میں تو سب سے پہلے ان کو یہ میسٹر دینا چاہتی ہوں کہ آپ ستیفے لائے نا ہم تو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے ستیفے وہ آپ کے ستیفے کدھر ہیں وہ ہمیں آکے دکھائیں مران خان نے ابھی جو ترپ مافیا ہے جو لینڈ مافیا ہے اس کے اوپر اس نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ شکریہ دس لیا ہے اس حوالے سے بہت سارے مافیا جو ان اس کے خلاف کھڑے ہیں اس حوالے سے چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا لیڈر نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے اگر اس نے جھکنا ہوتا یا ڈرنا ہوتا تو ابھی تک ان کو انارو دے چکا ہوتا ہے ان سے ڈیل کر چکا ہوتا تو ہمیں اپنے لیڈر پر پورے جکین ہیں کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم بھی اس کے سپائی ہیں ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے یہ کسی کو جیز میں نہیں ملا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ تھی میڈم صفدر عباسی جو ایک گرم جوش پر جوش اور زبردست قسم کی سوشل ورکر بھی تھی ان کے خیالات آپ نے ابھی دیکھے ہیں بزنس ٹائم نیوز کے اوپر انشاءاللہ باقی دیکھتے ہیں آگے جاتے ہیں